قلعہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کو میں نے دیکھا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں دس دن شدت کے ساتھ اور بڑی معاذبت کے ساتھ ہمیشہی کے ساتھ وہ اعتقاف کرتے تھے چلا کرتے تھے دس دن کرتے تھے اور فرمایا کہ جس دن جس سال حضور نبی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس سال آپ نے دس دن نہیں بلکہ رمضان کی بیس راتوں میں بیس دن آپ نے اعتقاف کیا عزیزہ نے مکرم ایک حدیث پاک حضرت عمر نے بھی بیان کی کہ اعتقاف کے سنت آپ نے بعد میں پوری کی حضرت عمر نے دور جاہلیت میں ایک نیت کی تھی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں خانہ کعبہ شریف میں اعتقاف کروں گا ایک نظر مانی تھی ایک منت مانی تھی بہت لوگ منت کو سن سن کے اپنی ناکبھوں اوپر نیچے کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب نے منت مانی تھی جب اسلام آیا اور آپ مشرف بے اسلام ہوئے تو ایک بار 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 گاہ رسالت میں آپ نے ارز کیا یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ارز کیا سرکار سے ارز کیا کہ حضور میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میرا خلا کام ہو جائے تو میں اللہ کے گھر میں اعتقاف کروں گا کچھ دن کچھ وقت یہاں ٹھیروں گا اب بتائیے اس کا کیا حکم ہے میں نے تو جاہلی دور میں مانی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسئولہ کے فرمایا اے عمر اب وقت آ گیا ہے اس منت کو پورا کر لو اللہ اکبر کبیرہ اس منت کو پورا کر لو یعنی اللہ کی یاد میں تنہا بیٹھنا اگر آپ نے رمضان کے علاوہ بھی اپنائے رکھا تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے میرے دوستوں ایک حدیث پاک حضرت مصروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ حضور کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب رمضان آتا تھا تو ایک بہاریں آ جاتی تھی مزید نبوی شریف میں اور عشرہ آواخر سے پہلے سرکار کمر بستہ ہو جاتے تھے تیار ہو جاتے تھے اور اپنے تمام اہل خانہ کو اہل خانہ سے مراد مفسرین نے فرمایا اہل بیعت اپنی اہل بیعت کو یعنی اپنی بیویوں کو حسن حسین کو جناب سیدہ سیدہ کائنات کو مولا علی کو اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے رات بھر یہ راتیں سونے کے لیے نہیں اللہ کی یاد میں کھونے کے لیے ہم تو بڑی مشکل سے احتمام کر پاتے ہیں لیلت البراہت کا یا لیلت القدر کا کہ چلو کم سے کم ایک رات قیام کرنے اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو یہ کرتے تھے اور یہ کر کے پیغام دیتے تھے کہ اے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والوں سب سے پہلے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والوں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ یا ایوہ ناس نہیں کہا آمنو کہا اس میں مخاطب وہ ہیں جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتا چلا کہ ایمان والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں اپنی بدعمالی کی وجہ سے ایمان والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں اپنی بد کرداری کی وجہ سے اپنی فہش حرکتوں کی وجہ سے تو اے لوگوں یہ نہ سوچو کہ تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو تم سے کوئی معاخضہ نہیں ہوگا تمہاری بدعمالی بد کرداری تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے مگر ایمان وہ ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں بھی جائے گا اب آپ سوچیں گے کہ ایمان جہنم میں جائے گا جی ایمان اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اگر ایمان جائے گا نہیں تو جہنم سے تمہیں نکالے گا کون وہی ایمان تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا تو اپنے گھر والوں کو حضور ایسا کرتے تھے آپ بھی ایسا کرو ایک حدیث میں طبرانی شریف کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی روایت ہے فرمایا کہ معتقف کا مقام یہ ہے حضور نے فرمایا کہ معتقف کا یعنی جو اعتقاف کرتے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالی اعتقاف کرنے والے غور سے سنیے گا اعتقاف کرنے والے اور جہنم کے بیچ میں تین خندق کے برابر فاصلہ کر دیتا ہے جہنم اور اعتقاف کرنے والے کے بیچ میں تین خندق کے برابر فاصلہ کر دیتا ہے اور حدیث میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ فرماتے ہیں کہ وہ تین خندق اس طرح سے کہ ایک خندق کے لمبائی چوڑائی کا حال یہ ہے کہ مشرق سیلے کے مغرب تک پورپ سیلے کے پسچم تک کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے وہ ایک اس سے بھی کہیں زیادہ ہے ایک خندق سے دوسرے خندق کا فاصلہ اور تین تین خندق کے فاصلے پر جہنم کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے بہت سارے آثار بھی ہیں صحابہ کے جو صحابہ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب کے اقوال ہیں حضرت مصروغ کے حضرت علی بن ابی طالب کے بھی اقوال ہیں اعتقاف کے حوالے سے میں صرف حضرت عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ عزلت نشینی عزلت نشینی کہتے ہیں تنہا رہنا عزلت نشینی یہ جو ہے برے دوستوں سے راحت اور چھٹکارہ کا باعث بنتی ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اقوال و آثار ہیں اور یہ روایت جو ہے حاکم نے بھی نقل کی ہے عزد الغابہ فی معرفت صحابہ میں بھی یہ موجود ہے اور تمام سیار اولیہ میں یہ روایت موجود ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ محتقف کرنے والا اتنا فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتقاف کی برکت سے اسے برے دوستوں کی سنگت سے ایسا بچائے رہتا ہے کہ راحت ہی راحت اسے عطا فرما دیتا ہے عزیزان مکرم اگر آپ غور کریں اعتقاف کے پیچھے کا جو لوجک ہے ہمیں عملی طور پر پر پرکٹیکلی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ چھلو اپنے گھر میں نہیں مولا کے گھر میں چند دن ایام اللہ کی یاد میں غرق کر لو اپنے نفس کا محاسبہ کرو اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں رات دن گزارو اللہ پاک تم سے جہنم کا عذاب بھی دور کر دے گا بلکہ جہنم کو تم سے اتنا دور کر دے گا کہ تین تین خندخ کے برابر کا فاصلہ ہو جائے گا عزیزان مکرم آپ اس لوگ ڈاؤن کے نقصانات تو بہت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کوشش کر رہی ہمارا ملک بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری اقتصادی کنڈیشن ہماری ارتھ ویوسطہ پٹری پہ آ جائے لیکن لوگ ڈاؤن نے ارتھ ویوسطہ کو نہیں ہمارے غریب مزدوروں کو پٹری پہ لا دیا سب پریشان ہے اصلاح علاج بیماری کے لیے یہ ایک چھوٹے سے کیٹاڑوں ہیں معامہ بن کے سب کا دماغ جو ہے متاثر کر رکھا ہے جو لوگ اپنے اقل اور اپنے دماغ پہ بڑا ناز کرتے تھے آج انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے لیکن اس کے جو مفاد ہیں اس کے جو فائدے ہیں ان فائدوں میں یہ ہے کہ اسی لوگ ڈاؤن نے ہمیں عزلت نشینی میں اللہ کو یاد کرنے کا موقع فراہم کیا اسی لوگ ڈاؤن نے ہمیں اپنے گھروں میں بھی یہ تقاف کرنے کا موقع انعیت فرمایا اسی لوگ ڈاؤن نے ہمیں چند ایسے ایام فراہم کیے جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں اسی کا نام جپیں اللہ کی یاد کو یاد کرتے رہے یاد رکھیے گا صرف لیلت القدر ہی نہیں ہر تاقرات کو آپ لیلت القدر کے برابر سمجھیں ہر تاقرات کی عظمت کو آپ یہی سمجھیں کہ وہ لیلت القدر ہے بلکہ اس عشرہ آخر کی ہر رات کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھیں لوگ ڈاؤن میں اگر ہم مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں تو اپنے گھروں میں اتقاف کریں اپنے گھروں میں شان سے اتقاف کریں اب میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے اور خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر واقعی ممکنہ شب قدروں میں سے ایک ممکن ہے ستائیس رمضان القریم کو جو بیس مئی ہے اسی پیش پہ جس پیش پہ آپ یہ لائیو ٹرنسمیشن دیکھ رہے ہیں اسی پیش پہ انشاءاللہ ایک لائیو اسٹریم یا ٹرنسمیشن ہوگی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جو صرف حضور غازی ملت اور ان کے گھر ونو ان کے گھر کے افراد پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں میرے والدِ گرامی حضور غازی ملت شرکت فرما رہے ہیں یہ فقیر بھی رہے گا میرے برادرِ نسبتی غازیِ اسلام مولانا سید سلمان الشرف صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لائیں گے میرے بھائی سید سالار مسعود سبحانی میاں سالارِ ملت وہ بھی ہوں گے میرے سب سے چھوٹے بھائی عزیزم مولانا سید محمد سمدانی میاں محافظِ ملت وہ بھی تشریف اکھیں گے اور میرا سب سے بڑا بیٹا سید فیضیل اشراف الجیلانی جو جنوبی افریقہ میں ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے وہ انگریزی میں کریں گے یہ دو گھنٹے کی نشر ہوگی اسے خوب شیئر کر کے آپ سب کو بتائیں انشاءاللہ دس بجے پروگرام شروع ہوگا ساڑھے گیارہ تک ہمارا ٹارگٹ ہے ختم کرنے کا لیکن ہو سکتا ہے بارہ تک بھی کھج جائے آپ اسے جتنا بھی شیئر کر سکیں اس پیغام کو کریں انشاءاللہ اس میں شب قدر کے فضائل علوم قرآن اور اس کے اعجاز قیام اللیل ماہ رمضان اور دیگر بہت سارے امور پر انشاءاللہ اس پر سائر حاصل گفتگو ہوگی ناتے بھی ہوں گی میں بھی نات پڑھوں گا سلمان میاں قبلہ بھی نات پڑھیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پروگرام میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اب بات ختم ہو چکی ہے خوشخبری میں نے آپ کو سنا دی ہے آج ہی سے آپ اس خوشخبری کو پورے طور پر عام کیجئے تاکہ جب ہم لوگ آویں تو کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں خبر نہیں تھی آپ اپنے احباب کو بھی بتائیں رشتہ داروں کو بھی بتائیں اپنے فرنڈ سرکل میں بھی اطلاع کریں کہ بیس مئی مطابق ستائی چھبیس رمضان ستائیسویں شب شب قدر دس بجے سے لے کے ساڑھے گیارہ بجے تک